آپ سب لوگوں کا پریس بارتہ میں سواگت لوگ سبا کے چناؤ نرنترتہ سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اسی بیچ میں پرو مکھے منتری اسوک جی گیلوت جو کہنے کے تو اس صوبے میں تین بار مکھے منتری رہے لوگ سبا کے چناؤ میں انہیں پوری ہندوستان دو لوگ سبا میں دکھائی دیا ایک لوگ سبا ان کے پتر کی جب راجستان میں چناؤ ہو رہے تھے اب امیٹھی اور گاندھی پریوار انہوں نے ایک وقت میں جاری کیا اور یہ کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جس سنکلپوں کو لے کر سبتہ میں آئی تھی جن سنکلپوں میں پنتالیس پرسنٹ سنکلپ پورا کرنے کا مکھے منتری جی بات کہہ رہے ہیں انہیں سنکلپوں سے درکنار کر کے اور ہنمانگڑ کے اندر راؤسر کے اندر بھومی وکاس بینک نے کچھ نوٹیس جاری کیے اور کسانوں کی زمین نیلام ہونے کے نوٹیس جاری کیے سرکار نے تدکال اس پر کاروائی کی اور ایک اور پرساسلی کا عادیس جاری کر کے اس پرکار کے جتنے بھی یہ پہ عادیس سنکھیا ہے کرمانگ پہ ٹین سہ ہے وی وی دو جار تیس دیناک ویس پانس دو جار چوئس اس میں بقایا کرسی جن کی وصولی ہے تو اگر ہم عادیس تک نیلامی کی کاروائی استقرد کرنے جانے کے عادیس جاری کی ہے پر پورو مکھے منتری جی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کارکال کے اندر پانچ اکر تک کی کرسی بھومی بھوم نیلامی ہونے کے سمند میں نومبر دو ہزار بیس کو ایک سی پی سی میں امنڈمنٹ لکھ کر آئے تھے میں نے اس وقت بھی ویدان سباہ میں کہا تھا سیول پروسیڈر کورڈ جس کے سیکسن ساٹھ کے اندر امنڈمنٹ لے کر مکھے منتری جی آپ آئے ہیں تدکالین مکھے منتری جی یہ سینٹرل ایکٹ ہے اور سینٹرل ایکٹ میں آپ امنڈمنٹ کر رہے ہو نشجت طور پر یہ راشتری پتی مہدے کے پاس کنسنٹ کے لیے جائے گا اور سینٹرل ایکٹ میں سنسودن سی پی سی میں پروسیڈر کورڈ میں سنسودن پورے ہندوستان میں لاغو ہوتا ہے اس لیے یہ لاغو نہیں ہوگا آپ کسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پراہدان آرٹیکل دو سو چوپن دو میں سپسٹ لکھا گیا ہے اس کے بعد بھی اسی کو لے کر آئے اور اسی آدھار پر اب ورطمان کی سرکار کو کٹ گرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سمیں میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کو واسطم میں کسان کی بھومی کی نیلامی کو روکنا ہے تو انیس سو چوتر کے روڑا ایکٹ میں کے سیکشن تیرہ اور چودہ میں سنسودن لے کر رہے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا کانگریش پارٹی نے کسانوں کے ساتھ جو دھوکہ کیا وہ کسی سے چھپاوانے انہوں نے دستک کی گنتی گن کر کسانوں کی سمپونٹ کرجے معافی کی بات کہی اور اس سمیں چھانسٹ لاکھ کسانوں پر ننیانہ میجار نو سو چھانمک کرجا تھا مسکل سے چودہ کروڑ کا کرجا معاف کیا جس میں چھ آزار کروڑ روپیا پچھلی سرکار نے معاف کیا تھا اور اسی سرکار نے ویدان سبا میں کانگریش کی سرکار نے خود نے یہ سرکار کیا تھا کی جنوری دو جار انیس سے لے کر جنوری دو جار بائیس تک بائیس جار دو سو پندرہ پرکنڈ کے اندر کسانی کی جمین کرک ہوئی اور اٹھارہ جار آٹھ سو سترہ کسانوں کو جمینی کے جمین کرک کرنے کے حادث جاری کیے آج وہ کس مو سے لے کر آج اس پرکار کی بات کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے خود نے ویدان سبا میں یہ کہا تھا کلہ کمیٹی بنائی تھی پورا کارکال گزر جانے کے پس چاد بھی کلہ کمیٹی کی ریپورٹ سامنے نہیں آئی اور جو ریاشتگرت بینک ہے ان کسانوں پر آج بھی عوضی پارکہ بارہ آزار کروڑ روپے بکایا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گویلو صاحب اس سرکار پر آروپ لگا رہے ہیں جو سرکار ڈبل انجن کی ہے جس سرکار میں پردھان منتری جی کے اگوائی کے اندر راجستان کے اندر سٹھ سٹھ لاکھ کسانوں کے کھاتے میں پردھان منتری کسان فرمان نیدی کے انیس جار نو سو چھانوک کروڑ روپے گئے ہیں جس سرکار ڈبل انجن کی سرکار میں کی اندر سرکار نے سترہ آزار کروڑ سے زیادہ فصل بیمہ یوزنہ کا پیسہ کسان کے کھاتے میں درج کیا اور جنہوں نے انیس سو چودہ سے پہلے جو پورے کرشی کا بجٹ چویسے زار چھ سو کروڑ روپہ ہوا کرتا تھا وہ بڑھ کر آج ایک لاکھ پچیس زار کروڑ ہو گیا بجنلال جی کی سرکار کٹی بدھ ہے ہم نے آدیس بھی جاری کر دیئے کہ کسانوں کی زمین نلام نہیں ہوگی اور آگے کس پرکار اس پر نتیگت پیسہ لیا جائے اس کے لئے مکہ منتری جی کے سطر پر سنگیان میں ان کے آیا ہے سنگیرینڈر نے لیا جائے گا ایک کمیٹی بنا کر عدیان کر کے اس سمجھا کے سمکہ سمادان کرنے کی پوری پوری کوسس کی جائے گی چونکہ چناؤ چل رہے ہیں اس لئے پروکرسی پروک مکہ منتری جی اس پرکار کا بیان دے رہے ہیں آپ کا دھانا کرسپ ٹرنے کے لئے میں نے آپ کو بلایا ہے ایک لکھاوا سٹیٹمنٹ بھی آپ تک آئے گا آپ اور کوئی سوال اگر مجھ سے کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں